بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام کشمیر میکزین کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان ناظرین اکثر آج کل کے کنٹیپٹری ایرا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ریسنٹ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں خاص طور پر ہماری ریجن کے اندر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر بیس اکیس برس اپنے انویسٹ کیے اپنا ہیومن ریسورس یہاں پہ لگایا دو سے تین ہزار امریکی فوجی جو ہے انہوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ٹریلین آف ڈالرز کچھ کہتے ہیں فور ٹریلین ڈالرز جو ہے امریکہ نے افغانستان بھی خرج کی اور امریکہ کی یہ کوشش اور کاوش تھی کہ افغانستان کا جو سوشل فیبریک ہے اس کو چینج کر دیا جائے اور افغان اس طرح سوچیں جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سوچنا شروع کر دیں اتنا زیادہ وہاں پہ سازو سامان، اسلحہ، ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس، ہیومن ڈیولپمنٹ انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم تبدیل کر سکیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ریزن پاس کے اندر کیا ہوا امریکہ کو جتنی جلدی یہاں سے جانا پڑا شاید وہ ویتنا میں بھی اتنی جلدی نہیں گیا جتنی جلدی امریکہ افغانستان سے انخلہ جو ہے وہ اپنا ممکن بنا سکا اور اس نے کوشش کی پاکستان کی اس نے جہاں پاکستان کی ہیلپ چاہیے تھی اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں اس نے پاکستان کی ہیلپ لی مطلب کیا کہ اس نے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نے چھٹکارہ حاصل کیا افغانستان سے اب ہم پروگرام کشمیر میکزین میں اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان جو اس نے قبضہ کیا ہے مقبضہ کشمیر کے اندر اس نے بھی ماضی میں بڑے بڑے پروگرام شروع کیے اور کشمیریوں کو یہ لولی پاپ دینے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے لیے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بھا دیں گے ہم یہاں پہ بہتری لے کر آئیں گے ترقی لے کر آئیں گے ڈیویلپنٹ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں کو جو کہ آزاد کشمیر میں آکے سیٹل ہو چکے تھے جو منحرف ہو چکے تھے ہندوستان کی حکومت سے اور جو چاہتے تھے کہ کشمیر کو آزاد ہو انہیں انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ واپس آ جائیں ہم آپ کو یہاں پہ نیشنالٹیز بھی دیں گے آپ کو رائٹز بھی دیں گے اور آپ کو یہاں پہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں گے اس کے لیے انیشنالٹیز انہوں نے کچھ چالیس ملین ڈالرز دیئے بعد میں پھر چار ہزار ملین ڈالرز جو ہے اس کو ذکر کیا گیا پانچ ہزار ملین ڈالرز اس کا ذکر کیا گیا کہاں لگے اس کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا جس پروگرام کو انہوں نے نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں شروع کیا اس کا نام تھا سد بھوانہ یعنی ویل بینگ آف کشمیریز نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں یہ پروگرام شروع کیا گیا اور ہندوستانی فوج نے بڑے بڑے دعوے کی اس کے اوپر کہ ہم نے سکولز بنا دیے ہم نے ڈسپینسریز بنا دی ہم نے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اپگریٹ کر دیا ہے نئی جو امارتیں ہیں ان کو قائم کیا جا رہا ہے کشمیری یہاں پہ خوشحال ہو چکے ہیں لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ نکلا جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوہزار آٹھ دوہزار دس اور دوہزار سولہ میں کشمیری کتنی بڑی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ سختیاں تھیں ان کی پابندیاں کو کھارتے پچھارتے ہوئے وہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نظر آنا دیا اور انہوں نے انڈیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ آپ ساتھ بھاوانہ شروع کریں استاد شروع کریں اڑان شروع کریں نئی منزل شروع کریں یا وہاں جسے یہ کہتے ہیں ویننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز جسے میں وہم کہتا ہوں انڈیا کا وہ شروع کریں نتیجہ ہمیشہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا ہے اس پر آج بات کریں گے کہ کس طرح سے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان فیملیز کو ان کشمیریوں کو دھوکہ دے کر مقبوضہ کشمیر میں بلایا اور بعد میں ان کشمیریوں کو جو ہے انہیں شہید بھی کیا گیا انہیں بے سروپا انہیں چھوڑ دیا گیا ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اب وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن پروٹیسٹ کس سے کریں کون ان کی بات سنے گا اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمیں جوائن کیا الطاقہ احمد وانی صاحب نے آپ سینئر ہوریت رہنمائے ہیں اور ایک ٹینک ٹینک کو بھی ہیڈ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے سے تشریف فرما ہے ایمبیسٹر نجم ساقیب صاحب آپ کا اشروں پر محیط ایکسپیرینس ہے سفارتی ایکسپیرینس ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے تو سٹارٹ فیدر الطاقہ احمد وانی صاحب تھوڑا سا ذرا اس کا انیلیسز کر دیں ساتھ بہانہ جنہوں نے شروع کیا ایک جگہ پہ آپ قابض ہیں مقبوضہ لوگوں کو آپ اس طرح سے کوئی نئی چیز دے سکتے ہیں کیا کشمیری سے کنمنس ہوئے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں ہندوستان کی پالسی کشمیر کے اندر جب ہم شروع کرتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے ہی اس وقت سے ہی دیس ایڈی سیو پر منحصر تھی اسی وقت سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کشمیریوں کو ایک گروپ آف لیڈرز کو یہ کہا کہ وہ آپ کے لیے ہوگا وہ تین سو ستر کی پوزیشن میں پینتیس ایکی پوزیشن میں اس کو انکورپیٹ کیا پھر آہستہ آہستہ اسی لیڈر کو نائنٹین فیفٹی تھری میں جیل میں ڈال کر اس پر غداری کا مقدمہ چلایا اور پھر دوبارہ اس کو ہینڈوک کیا سیکشی فورٹی یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا اور یہ جو تین سو ستر والا قصہ تھا اس میں اس کو ایک خالی ہول رکھا تھا جس کو پانچ اگس دو ہزار جہاں تک آپ نے کی ان کی جو پالسیز ہیں دیکھیں کابز جو ہے کسی جگہ بھی وہ ایک ہی طرح کا موڈ اس کا نہیں ہوتا ہے on one side where they use the military might اس کی ساری وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے لیکن وہاں اس نے اپنی اکنامک might بھی استعمال کرنی کی اور اس نے اپنے دوسرے طریقے بھی استعمال کیے تاکہ کسی طرح سے کشمیریوں کے اندر سے یہ جو آزاری کی تڑپ ہے اس کو ہم ختم کریں ہم کشمیریوں کو بہتر education facilities provide کی بات کریں ہم بہتر medical facilities کی بات کریں ہم ان کو job opportunities کی بات کریں تو وہ آزاری کا نعرہ چھوڑ دیں گے ایسا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہندوستان کبھی کامیاب نہیں ہوا کشمیریوں کو اس نعرے سے دور کرنے کے لیے کیونکہ کشمیری کسی جدجہت جو کشمیری کے اندر تھی یہ کسی اکنامک package کے لیے کسی دوسرے package کے لیے نہیں تھی which is settled there despite all the programs which government of india has enacted there be there صدباؤنا صدباؤنا کے ذریعے انہوں نے بڑی کوشش کی college اور universityوں میں طورز کرائے کشمیری بچوں کے scholarship دے کر کشمیری بچوں کو ہندوستان کے اندر لے گئے پڑھانے کے لیے سارا سلسلہ لیکن جب وہ کشمیری بچے ہندوستان کے اندر گئے ہندوستان کو دیکھا تو they were more hardened than those living in کشمیری کیونکہ انہوں نے پھر ہندوستان کا اصلی چہرہ ہندوستان کی society دیکھی اس وقت تو لوگ نے دیکھ انکرڈیبل انڈیا کی بات کر رہے تھے دیکھ رہے تھے بولی ورڈ وہاں پر ہے اور برینڈ انڈیا کی بات کر رہے انکرڈ انڈیا کی بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا تو وہ زیادہ ہی ہندوستان کے خلاف جو alienation جو کشمیری کے اندر وہ بڑھ گئی تو ایسے ہی پروگرام انہوں نے لگاتار جاری رکھے جس میں ایک پروگرام جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں جو سلسلہ تھا دوہزار چار پانچ میں انہوں نے شروع کیا اس پروگرام کو انہوں نے ایک شوشہ فیل آیا کیونکہ جو مہاجرین تھے کشمیر آزاد کشمیر کے اندر آیا تھے جو فورسز کی وہاں پر زیادتیاں تھیں بورڈر ایڈیاز کے لینے والے شہروں کے اندر جن کو انٹراغیشن سینٹرز میں بیجا گیا تھا ہر بار فوج آتی تھی گھر میں تنگد اکراس ٹور تو دا ادر سائیڈ آف کشمیر اور پھر انہوں نے ایک کیا کیا جو بھی گھر واپس آتا ہے تو اس کے لیے تمام تر سہلیات ہوں گی وہ ویل ٹریٹڈ ہوں گے ان کی ساری چیزیں ہوگی تو اس کے ذریعے سے ریابیلٹیشن پروگرام ایک کے تحت اس وقت کی حکومت نے یہ کیا اور وہ لوگ چلے گئے اور اس کے بعد ان لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے جب آتی ہے جب وہ وہاں گئے ان کو ایک تو دشمن کا ایجنٹ بنایا گیا لیکن ایک بدقسمت اس کے ساتھ تھی کیونکہ ایک عرصے تک لوگ یہاں رہے تھے تو انہوں نے شادیاں کی تھی پاکستان کے اندر انہوں نے شادیاں کی تھی آزاد کشمیر کے اندر تو انہوں وہ اپنے بال بچے بھی ساتھ لے کر چلے گئے اب اس وقت کہا گیا تھا کہ ان کے پاس ایڈنٹی ہوگی اور جو ویسے بھی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا دونوں اعتراف میں ہندوستان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے ایڈنٹی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے پاسپورٹ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے رائیٹ ٹو ٹریول ہندوستان کا آئین تو کہتا ہے جبکہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہوئی کشمیری آتا ہے ہی انجوائز آل دوز پریولیجز جو ایک شہری کو آزاد کشمیر کی یہ پاکستان کو شہری کو حاصل ہیں وہ تمام پریولیجز وہ استعمال کرتا ہے تو اسی لیکن انہوں نے یہ تمام چیزیں ڈینائی کی فیلن لوگوں کو ایک تو رائیٹ ٹو ریٹرن بھی نہیں تھا رائیٹ ٹریول بھی نہیں تھا اور اس طرح سے ایک ہیومن ٹریجی نے کشمیر کے اندر جنم لیا ایک نئی طرح کی جو کشمیر میں نائنٹی فورٹی سیون سے ہی بیکاز آف ڈیوائیڈ فیملیز چل ہی آ رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ادھر رہ رہے ہیں کچھ لوگ ادھر رہے ہیں تو اس سے جو پرام اور دیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح سے ان فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے او جی ڈبلیوائن جی اسوسیئٹ ہیں ٹیرریسٹ ہیں اور کسی قسم کا کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ملا اور اس وقت فیملیز سرابہ اتجاز ہیں کس طرح دیکھتے ہیں نجمو ساقیب صاحب کہ یہ صد بھاونہ ہو یا اس کو اگر آپ کمپیر کر لیں امریکہ کے ساتھ جس نے ٹریلینز آف ڈالرز لگائے بینگ دا سوپر پار جس کے پاس ملٹری مائٹ بھی سب سے زیادہ اسے بھی جانا پڑا تو کیا نسبتہ نہیں بہت کم فوج بہت کم وسائل مقبضہ کشمیر میں لگا کے ہندوستان کیا پرسیپشنز کو چینج کر سکا آسان الفاظ میں یاسر اس کا جواب ہے کہ نہیں اور نہ یہ ہوگا بنیادی سوال اس میں ایک یہ بھی ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ آگئے تھے آپ کے پاس اور آپ نے ان کو نیشنیلٹی دینے کا وعدہ کیا تھا حقوق دینے کا وعدہ کیا تھا تو کیا دے دیئے اور اگر ابھی تک نہیں دیئے تو آپ ان کو واپس کیوں نہیں کر دیتے ہمیں ان کو ادھر بھیج دیجئے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ لوگ کسی وقت بھی پاکستان آنا چاہیں ان کو شناخت بھی ملے گی ان کو حقوق بھی ملیں گے اور وہ جو کہ اس وقت تھوڑے سے نہیں کیسے نہیں کہنا چاہیے زیادہ تر وہ گھبرا گئے ہیں کہ یار ہم کیا سوچ لے کے آئے تھے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو خوشحامدید ہے وہ کسی وقت بھی اگر آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو موسٹ ویلکم دوسری بات آپ نے جو کی جو کہ آپ نے بڑی اچھی کرالری نکالی ہے اس میں سے کہ امریکہ نے افغانستان میں جب گیا تو وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا ہم نے وہ بینر دیکھا وہ ہم نے سلوگن دیکھا کہ جی وہ جو دو ہزار ایک میں پہلے یعنی سٹائک کے بعد آیا جی کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ تو وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دی افغان پیپل اور بیس سال وقت پتہ لگا کہ مائنڈز اور ہارٹس تو دور رہے وہاں کسی قسم کی کوہیجن پیدا نہیں کر سکے اور میرا یہ ایمان ہے مجھے یہ پورا یقین ہے کہ بیس سال رہنے کے بعد بھی امریکہ افغانستان کے کلچر کو نہیں سمجھ سکا آپ کلچر کو نہیں سمجھ سکے تو آپ نے ان کے مائنڈز اور ہارٹس کیسے بدلنے ہیں بائے نہیں اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں جو کہ کشمیری ہیں چاہے اس طرف کے یا اس طرف کے ان کو سمجھنے کا وقوف ہی نہیں ہے ہندوستان میں اب آتے ہیں مین آپ کی یعنی اس کے تھیسس کی طرف انیس سو اٹالیس سے لے کے آج تک یاسر میں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی کوئی مجھے ایسا وقت نہ بتا دیجئے کہ جب ہندوستان نے کوئی سازش نہ کی ہو کوئی چال نہ چلی ہو اپنے لوگوں کے ساتھ کشمیر تو ایک رہا نا انڈین اللیگلی آکوپائیڈ کشمیر کی بات تو ایک طرف رہی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو لارے لگائے ہوئے ہیں بہت سارے سیگمنٹ جو میجر سیگمنٹس آف دی سوسائیٹی ہیں ان کو انہوں نے وعد وعید میں ڈالا ہوا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بس ہمیں ووٹ دیں بھارت نوازوں کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو ہمارے سکھ برادران ہیں جنہوں نے نومبر پچھلے سال جو ہے وہ ایک تحریک شروع کی فارمرز مومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال میں کسی وقت بھی مودی سرکار وہ دو قانون واپس لے سکتی تھے کیوں انہوں نے اس وقت لیا ہے واپس یہ بالکل اس کو ریل پولٹیک کہتے ہیں اور یہ چانکیا سے لے کے آپ شروع ہو جائیں اور صبرہ منیم تک آئیں اور اس کے بعد ڈوال تک آئیں آپ کو پتا لگے گا کہ ہندوستانی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اندرونی یا بیرونی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اس میں ان کا ایک ویسٹڈ انٹریس ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ٹائمنگ کا ویٹ کرتے ہیں کیوں آج انہوں نے وہ واپس لیے ہیں اس لیے کہ ہریانہ سامنے ہے اس لیے کہ پنجاب سامنے ہے اس لیے کہ الیکشن میں جیتنا ہے اس لیے کہ یوپی سامنے ہے اچھا اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا پاکستان کو پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان پہلے دن سے کشمیر کے ساتھ تھا کشمیر کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیری بہنبائیوں کے ساتھ رہے گا جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے لیکن سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے وہ چلیں پاکستان کو مت سنیں پاکستان کو مت سنیں کہ ہندوستان کشمیر میں کیا صرف رہا ہے اس سے پہلے انٹرنیشنل کی کشمیری اس پر ہم بات کریں گے بڑا امپورٹنٹ یہ جو ہے فیکٹر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پر کیا کیا انڈیا کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے جی آپ اس پر جا سکتے ہیں USI of India وہ کیا کہتے ہیں اس صد بہانہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی lack of incorporation integration of intelligentsia اور اس کے ساتھ وہ village elders locals and media یہ ان کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے اس صد بہانہ کے بارے میں lack of commitment and affiliation of civil population no follow-up action and maintenance machinery after the project is completed minimum signature of civil administration in the project hence they lack interest lack of synergy between SF یعنی security forces and civil administration in educate visibility signature of contribution by the army Indian army lack of focus to convince stakeholders that something new and credible is effort اس کے بعد انہوں نے کہا no continuity and innovation in application of projects اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ایک چیز ہے جو اپنے انیلیسس دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کرتے کیوں ہیں جو یہ کرتا ہے اور کس کے ساتھ کرتا ہے صدباونہ اس کے ساتھ کرتا ہے جس کے بچے وہ مار رہے ہیں جس کے گھر کو وہ Raid کر رہے ہیں جس کی بہن بیٹی کو کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں ہیں تو اس کے ساتھ وہ صدباؤ نہ کرتے ہیں how do you expect کہ یہ جتنی بھی انڈیا کی جو کہتے ہیں lack of coordination between this and that ان کے درمیان coordination ہونے کے باوجود بھی is it possible کہ جس کا گھر آپ مسمار کر رہے ہیں جس کے بچے آپ مار رہے ہیں اس کے ساتھ اب جو انہوں نے یہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں the people in question جو ہے یہ ایک بدقسمتی تھی کہ وہ لوگ اس بہکاوے میں آگے اور چلے گئے knowing the history of انڈیا knowing ان کا ان کا مقصد صرف یہ تھا ایک پیغام دینا وہ اس وقت کشمیریوں کو یہ پیغام دیکھ رہے دیکھیں these people are not good in Pakistan ہم ان کو واپس لا رہے ہیں اور ان کو آباد ہم کریں گے ان کو ہم بڑی آسائشیں دیں گے لیکن یہ وہ جب وہاں گئے تو ان کے ساتھ جو برتا ہوا جس طرح سے ہوا اور some nine of these young daughters of آزاد کشمیر and Pakistan who went as brightest to Indian occupied کشمیر committed suicide ان نے suicide commit کیا because وہ پاگل ہو گئی کچھ لوگوں نے تو کوشش کی کہ یار ہمیں اب اگر آپ نہیں دیتے ہمیں واپس بھیجے لیکن ان نے نہیں کہ مقصد کیا ان کا ہے ان کا مقصد ہے کسی طریقے سے کشمیری کے اندر پہن کو insert کرنا وہ آر پار کشمیریوں کے اندر وہ پہن insert کر رہے ہیں they can't bombard the آزاد کشمیر from there لیکن ان بچیوں کے ذریعے جو بچیاں آزاد کشمیر سے بیائی گئی ہیں ماں پر جب وہ تکلیف میں ہیں تو ان کے ماں باپ ان کے والدین جو کچھ تو دنیا سے بھی چلے گئے وہ کس قرب میں رہے ہوں گے اور ہندوستان کا مین مقصد جو ان کا ہے وہ ہے کسی طریقے سے بھی اس آبادی کو قرب میں ڈالنا تو وہی یہ کر رہے ہیں unfortunately 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 اس پر international organizations نے ہندوستان کی حکومت کو approach کیا کہ ان کو right to return دے دیں ان کے ان کو کوئی نے کوئی حق دے دے اور ویس قانونی حق ان کا ہے جو قانونی حق ہے جو لوگ آزاد کشمیر سے گئے ہیں ان کا ہندوستان کی آئین کی تحت حق ہے اس کے جمہو کشمیر کی ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے decisions ہے they can come they can settle and they can return back اب ان کو واپس بھی نہیں آنے دیتے ہیں ان کے بچے وہاں پر ہے lots of terrible stories جو اس سے نکلتی ہیں کہ کس طرح کا pain and agony these people are facing it's a humanitarian ہم اس کو سیاست سے الگ کر کے یہ ایک humanitarian crisis اس قسم کا انہوں نے نیا بنا لیا ہے جنم لیا ہے جس کو manifest کیا ہے ہندوستان نے ہے اپنے اس چانکیائی سیاست سے بکل ٹھیک ہے humanitarian angle ہے international community اس پہ کیا کر رہی ہے نجم ساخیب صاحب اب ہم اس point پہ آتے ہیں جو ایک بڑا important point آپ raise کر رہے تھے کہ international community سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ disputed territory ہے ایک علاقے کے لوگ disputed same territory کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا جاتا وہ سراپہ احتجاج ہیں ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ان کے پاس کیا کیا اب ان کے پاس پرسانے حال ہیں دیکھئے اس کو دو level پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پہلا level ہے سچائی کا انسانیت کا human rights کا انصاف کا اخلاق کا یہ ایک level ہے جس پہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا خاص طور پہ پاکستان میں تو ہم اسی level پہ رہتے ہیں کہ انسانی طور پہ دیکھ لیں اخلاقیات کے طور پہ دیکھ لیں قانون دیکھ لیں آپ انصاف دیکھ لیں تو اس میں ہندوستان کو سنب کرنا چاہیے اور وہ سارے حقوق ان کی اقلیتوں کو ملنے چاہیے اور خاص طور پہ جو یعنی مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ ہے ایک level دوسرا level ہے آپ کا جو کی جس کو ہم real politics کہتے ہیں جس میں کہ international community believe کرتی ہے ٹیک ہے اس میں ہمیں double standards نظر آئیں گے اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا ان ایم نیسٹی international یا ایشیا واج جتنی بھی international organizations ہیں جن کا پاکستان سے کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ independently یعنی figures اکٹھے کرتے ہیں independently surveys کرتے ہیں ان کے پولز ہوتے ہیں وہ بقاعدہ طور پہ مستند قسم کی ریپورٹیں پیش کرتے ہیں ان کو بھی نہیں مانا جاتا اس میں پھر دیکھا جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہندوستان کے لیے امریکہ بہادر یورپین یونین اور خاص طور پہ جو کہ آپ سمجھئے کہ ویسٹ جس کو ہم بولتے ہیں ان کا ایک خاص مطمئے نظر ہے نرم گوشہ ان کا خاص مطمئے نرم گوشہ نہیں ہے جی انہوں نے ہندوستان سے کچھ کام کروانے ہیں کچھ وہ کام کروارے ہیں ان کو وہ سوٹ کرتا ہے مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس علاقے میں چائنہ کو اگر کنٹین کرنا ہے جو کہ اب کھل کے جو بائیڈن صاحب نے بتا دیا ہے کہ چائنہ کو کنٹین کرنا ہے اس میں ہندوستان سر فہرست ہے ٹھیک ہے حتی کہ افغانستان میں جو کہ ہندوستان کا ہمسایہ بھی نہیں ہے اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کو بیچ میں ڈالا جائے کیونکہ ہندوستان ادھر کی بات سنتا ہے anything and everything which goes against چائنہ وہ سوٹ کرتی ہے ویسٹ کو جس میں کے انڈیا آتا ہے اب یہ جو دوسرا لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کی ایک مثال ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہ ایک ریپورٹ ابھی آئی ہے یہ دلیجز فریڈم پہ میں اس کو پڑھ رہا تھا یعنی تمام ملکوں کے بارے میں پاکستان کو تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ particular وہ جو concern ہوتا ہے نا countries of particular concern کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے human rights نہیں ہیں اور فلانے کو آپ بغیر کسی وجہ سے کہ یعنی قید کر دیتے ہیں فلانا فلانا ہندوستان کے بارے میں بھی یہی ریپورٹیں ہیں منارٹیز کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کو وہاں پہ ریلیجز فریڈم نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کو bracket کر دیا جاتا ہے country of particular concern ہندوستان کو کسی bracket میں نہیں ڈالا جاتا یہاں پہ آپ کو سمجھائے گی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا level ہے انصاف کا قانون کا حقیقت کا انسانیت کا انسانی حقوق کا ہم اس پہ ہی بات کرتے ہیں جب ہم ادھر آئیں گے نا جو کہ اصلی جہاں پہ کام ہوتا ہے بھئی آپ کو نظر نہیں آرہا وہاں پہ ریلیجز فریڈم نہیں ہے یوکے کوویڈ لسٹ کے اندر کیا ہوا اب آتے ہیں bottom line bottom line اس پہ یہ کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہے پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک جو کے اصول پسندیوں پہ چلنے کے یعنی عادی ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ حالات بدل چکے ہیں انڈیا کا mindset جو ہے وہ بھی تھوڑا سا change ہے لیکن وہ ایک خاص حد تک بات مانے گا دنیا کی مثال کے طور پہ یونائٹن ڈیشن جنرل اسیمبلی میں security council میں security council میں تو متفقہ طور پہ یہ یعنی ہو چکے ہیں resolutions ہیں وہ نہیں مانتا اب وہ نہیں مانتا تو دنیا کو کیا کرنا چاہیے آپ نے پوچھا نا international community کو دنیا کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بھئی یہ تم کرو یہ تو تم بھی اس میں شامل تھے جب ہی ہم نے کہا کہ جو جو کشمیر ہے اس کا فیصلہ یہ خود کریں گے ایک klevesit ہوگا کیوں نہیں مانتے اس میں پھر میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں حقیقت کو جاننا ہے انڈین mindset کو سمجھنا ہے اس کے لیے پاکستان کا وجود جو ہے ابھی تک قبول نہیں ہوا اس کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا پاکستان ہو جو بٹا ہوا ہو خاکم بدہن جس میں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہو خدا نہ خاص تھا جو اس کو سوٹ کرتا ہے ایک خاص قسم کا کو مالدیو بن جائے کو بنگلہ دیش بن جائے سری لنکا بن جائے نیپال بن جائے جو کہ ہماری بات سنیں یہ ہے بنیادی چیز اسی کے اسی کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے یا وہاں پہ منارٹیز کا مسئلہ ہے یا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اوپر والے لیول پہ تو ہمارے سامنے وہ بات ہی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں جب انٹرنیشنل فورم سے بات ہوتی ہے انڈیا کے پاس آرگیومنٹس نہیں ہیں نہ لیگل ہیں نہ اخلاقی ہیں وہ کس چیز پہ کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے بمقابلہ پاکستان اس کو یہ پتا ہے کہ امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اس کی ضرورت ہے اس ایک کنزیومر مارکیٹ بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اب تو ٹوٹر پہ انہوں نے اپنا ان کا بندہ بھی بیٹھ گیا ہے اور اب وہ اس کی جو اس کا جو ماضی ہے مسلمانوں کو لے کر اور وائٹ سپرمیسٹ کو لے کر اس کی جو کمپیریزنز ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن بارال جو آپ نے ریال پولٹیس کے حالے سے بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی کا کتنا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو نہ صرف سمجھے بلکہ اس پہ ایکشن لے ہے کیونکہ it's about humans جو کہ lesser human نہیں ہے میں رکھل میں امبیزو صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی دو سپیرز ہیں ایک ہیں جو ریال جو پولٹیکل پاور کاریڈورز ہیں جو پاور بروکرز ہیں جو دنیا کی پولیسیز کو میک انڈ شیک کرتے ہیں ایک وہ ممالک ہیں ایک ہے انٹرنیشنل human rights machinery جو ہے جن کو اکثر ہم کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اس مسئلے کو ان تمام مسائل کو اس وقت کشمیر is one of very prominent it figures in the UN human rights systems when it comes to human rights violation کشمیر اس میں کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی انٹرنیشنل human rights organizations کی بات کر رہی ہیں ابھی آلی میں خرم پرویز جن کی ہم گرفتاری کی بات کر رہے ہیں اس پر جو رسپونس انٹرنیشنل human rights family نے دیا ہے یہ overwhelming response ہے اور جس طرح سے اس پر لکھا گیا ہے خرم پرویز صاحب نے بھی اس معاملے کو اس معاملے کو بھی انہوں نے پورے ایک کیس کے تحت UN special reperters کے پاس بھی اور عالمی ریڈ کراس کے پاس بھی اور باقی جگہوں پر بھی وہ لے گئے دیکھیں یہ humanitarian crisis ہے ان کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے اب جو آپ international response کی بات کرتے ہیں وہ ہم we know from the years together کہ international world کس طرح تقسیم ہے UN security council کی کس طرح سے اس کی جو حیرت ہے وہ کیا ہے وہ کس طرح سے فیصلے کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے فیصلے we know over the years یہ تو بن گئی تھی انصاف کے انصاف کرنے کے لیے لیکن وہ انصاف کرتی ہے اپنی مرضی کے مطابق جہاں ان کو اپنے مفادات ہوں strategical interest ہوں اس وقت تمام security council اکٹھے ہوتی ہے آپ افغانستان اراد سارے ماملہ سامتے ہیں چائنا افغانستان امریکہ ہو ریشیا ہو فرانس ہو یہ سارے بھی ان فیصلوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں ان کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں وہاں ویٹو ہوتا ہے وہاں چیزیں سامنے نہیں آتی ہے this is unfortunate but it's again a question mark جو کہ international community کو اپنے اوپر سے دنیا میں اتنے conflict جو ہیں بڑھ گئے ہیں وجہ یہ یہ کہ جو میار نہیں ہے انصاف کا نہیں بلکل ٹھیک ہے i have to wind up انی صاحب نجم ساقیب صاحب تونوں مہمانوں کا بہت شکریہ شہید سید علی قلالی صاحب نے بات کہی تھی کہ تارکول کی جگہ یہ ہمیں سونے کی بھی یہاں پہ روڈیں بچھا کے دے دیں تو ہمارا ریسپانس وہی ہوگا کہ ہم کیا چاہتے آزادی اور اس کے ساتھ ایک سینئر کسی لیڈر نے یہ بات بھی کہی تھی کشمیریوں کے بارے میں کہ کشمیری پیپل وڈ پیفر دیر اون گوورنس ریدر دن گوڈ گوورنس پروگرام کشمیر میکزین سے اتنے اثر امان کو دیجئے اجازت اللہ نگم پا موسیقی موسیقی موسیقی